ہمارے بڑے بھائی جیسے آپ کیا کہتے ہیں آپ نراستوں نہیں ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم موسیقی سلام ہمارے بھی بیٹھ جاؤں پی میں آپ کا نام محمد ایک منیٹ ایک منیٹ ہے یا کیسے بھاگ رہا ہو بڑی بات سنو تم کیسے بھاگ رہا ہو میں تم سے کچھ سمجھ کی نیروباد کو بھائی ادھر کو آجا ایر بلالو اس کو آجا آجا ایر آجا آجا چلو جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو موائل اکھو ایک منٹ کے لیے اچھے لڑکے ہو ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نیچڑی نہیں ہے چہرے سے دیکھ جاتے ہیں اچھے لڑکے اور سمجھدار لڑکے ہو پڑے لکھے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہے مجھے اور صرف بات چیت کرنے یہ میرا کام ہے سوال جواب کے ذریعے ایک پیغام پہنچتا ہے ہمارا اور گھبرانی کے بعد وہاں ہوتی ہے شرم کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہم نے اگر آپ سے پوچھا فجر میں کتنی رکات ہے تو اگر نہیں بتا پائے آپ چار ہیں کیوں گھبرائے ہم ہمیں تو معلوم ہیں چار رکات ہے ہم کیوں ڈریں گے آجا بیٹا آجا دو سنت دو فرض ماشاءاللہ یہ بھی بتا دیا آپ نے ماشاءاللہ zoher میں کتنی رکات ہے بارہ بارہ رکات ہے کیا کیا ہیں shoher میں بارہ رکات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں معلوم ہے آپ چالو کوئی بات نہیں آپ بتاؤ چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل اچھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے ابھی بتا دیں گے یہ نہیں نہیں آپ بتا دوگے مجھے معلوم ہے بتا دو گے آپ کا دھیان نہیں جا رہا ہے ابھی آپ کلمہ پڑھو اس کلمے میں نام آیا ہمارے نبی کا اور کریں در آپ کلمہ جو ابھی آپ نے پڑھا اس میں کلمے میں نام آیا ہمارے نبی کا محمد محمد نام ہے صحیح بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی ابھی جو کلمہ پڑھو پہ لیا بہلا دوسرا بہلا قلمہ دیار یہ گھبرات ہے مجھے لگ صحیح ہے گھبرات کی رہا ہو طیب آنے وزور کی سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے دھیان نہیں گیا آپ کا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا مطلب کیا ہے یہ کلمے میں جو پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان ہے یہ اس عربی زبان میں ہم کیا بولتے ہیں اس عربی زبان میں اب یہ کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے نہیں معلوم ہے آج معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ میں بتا دوں گا تھوڑا سا نہیں معلوم ہے آپ کو آپ کو معلوم ہے یہ بھول گیا ہم نے پڑھا ہے نا لوگ کلام پک پڑھا ہے دیکھ اس کے چھے کلمے بھی آتے ہیں اس کے بعد کافی ٹائم ہو گئے نا پڑھے ہو کوئی بات نہیں ماشاءاللہ اور بعد میں یہ دوسرا والا جو ہے محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے ماشاءاللہ اچھا ایک بات بتا ہوں مجھے اب جو یہ سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں اگر یہ معلوم نہیں ہوگا اگر آپ کو تو اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے یہ ذہنی ازمائش کا ہے سوال صرف سوچنے والی بات ہوتی ہے معلوم ہوگا تو بتانا نہیں ہے پھر اس کا جواب بھی میں بتا دوں گا اس میں مدہ آئے گا سوچنا درہ دماغ لگانا وہ کونسا قطرہ ہے وہ کونسا قطرہ ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے وہ کونسا قطرہ ہے وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے اس کونسا نہیں بتا وہ کونسا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے بہت پسند ہے وہ قطرہ کونسا قطرہ ہے آسو ماشاءاللہ آسو ہے کونسا والا آسو جانماز پہ گرہ ہوا جانماز پہ گرہ ہوا جو اللہ کے خوف سے نکلے جو اللہ کے اور آخرت کے خوف سے نکلے وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی مومنوں کے لیے وہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی ویسے بہت سی نعمتیں ہیں یہ ہوگی کہ جنت میں چلے گا ہے کیوں ہوگی یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی مرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے ایسے دیکھ لو وہ تو قیامت میں ہی ہو جائے گی مل جائے گی وہ نعمت قیامت کے دن ہی مل جائے گی جنت میں تو ملے گی ملے گی جنت میں جاننے سے پہلے بھی مل جائے گی جو ایمان والے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی مرنے کے بعد نعمت کہتے ہیں کسی چیز کا ملنا نعمت ملی تو کیا ملے گا مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد میمان والوں کو کیا ملے گا ایسا کس کیا چیز ایسی ملے گی قبر میں کتنے سوال ہوں گے یہ بھی نہیں بتا تین تین سوال ہوں گے کیا سوال ہوں گے کیا پوچھا جائے گا بھول گیا بھول گیا میں یاد یہی چیزیں تو یاد رکھنا ہے میں اب بتاؤ یار قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے ہم اس کو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کہتے کر کے جواب دیں گے منکر نگیر کو فرشتے ہم سے پوچھیں گے ہمیں یاد کر کرنا چاہیے ہمیں اگزام دیتے ہیں تو اگزام کی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہم اگزام دیں گے تو ہم والکم السلام تو اس کی تیاری کرتے ہیں سب سے بڑا اگزام تو یہی ہوگا قبر میں سب سے بڑا تو یہی ہوگا اور یہ بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے ہر انسان کو مرنا ہے تو تین سوال پوچھے جائیں گے من ربوں کا تمہارا رب کون ہے اللہ دوسرا سوال ہوگا من دینوں کا تمہارا دین مرنے کے بعد ایک چیزوں بتا دوں یہ زمان جو ہم بولنے ہیں نا کوئی بنگالی بولتا کوئی بہاری بولتا کوئی انگریزی بولتا ہے کوئی کچھ بولتا مرنے کے بعد سب ایک ہی زمان ہو جائے گی کونسی اسلام عربی اچھا ہم عربی میں ہی جواب دیں گے انشاءاللہ من ربوں کا تمہارا رب کون ہے ہم کہیں گے انشاءاللہ ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے من دینوں کا ہمارا دین اسلام ہے اب تیسرا سوال جو ہوگا وہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا سوال ہوگا حضور کو دکھایا جائے گا قبر میں ہمارے نبی کو دکھایا جائے گا یہی سب سے بڑی نعمت ہے اور ایک جو میں نے پوچھا تھا پہلے جو جنت میں سب سے بڑی دو نعمتیں ہوں گی ایک اللہ کا دیدار ہوگا اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں ہمارے لئے تو قبر میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا خیال ہے حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کیا کہتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں کیا یہ کہتا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے آپ کیا کہتے ہیں ہمارے حضور ہے ہمارے اللہ کے جو ہے پیغامبار ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ تو یہ اس طریقے سے کیا خیالات رکھتے تھے آپ نبی کے بارے میں یہ کون ہے ان کے بارے میں کون ہے یہ تو یہ سوال کیے جائے گا تو حضور کو دکھائے جائے گا سب سے بڑی نعمت ایمان والوں کے لیے یہ ہوگی آپ نراض تو نہیں ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ماشاءاللہ چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کی بارکہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں ان بچوں کے علم و عمل میں عمر میں اور کاروبار میں روزی روزگار میں خوب برکتتے فرمائیں دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ